فاتحہ پڑھ کے نرمی سید بطل رسن پر پاپو پالسکر صلاح انہیں سید ساڑی روشان ساڑی روشان ساڑی روشان آدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اس دنیا میں اس واسطے آیا تاکہ یہ انسان انسان بن سکے اسلام اس لیے نہیں آیا تاکہ تمہیں کلمہ پہار کے مسلمان اسلام اس واسطے آیا تاکہ اسلام اور اللہ تمہیں انسان بنائے عزیزان محترم اسلام امیر اور غریب کے فرق کو مٹانے کے واسطے آیا کالے اور گورے کے فرق کو مٹانے کے واسطے آیا اسلام اس واسطے آیا تاکہ آقا اور غلام کا فرق مٹا ہے جو فرقوں کو مٹاتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے جو فرقوں کو مٹاتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے جو فرق کو مٹاتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے حکومتوں نے چاہا کہ آقا اور غلام امیر اور غریب چھوٹا اور بڑا اس کے بیچ ایک دیوار رہے مگر مذہب نے نہیں چاہا مذہب انسان کو انسان بنانے آیا تھا عزیزان محترم پہلے کہ انسان بن جاؤ تو مسلمان تو خود بخود بن جاؤ گے سلوات بھیجے محمد وعالم اور عزیزان محترم یہ انسان اتنا مغرور ہے اس کے اندر اتنی انا ہے اس کے اندر اتنا غرور ہے اتنا تکبر ہے اتنی مائ ہے کہ جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں یعنی یہ غرور کا پتلا ہے جو انسان ہے اسلام اس کے غرور کو توڑنے کے واسطے آیا تاکہ اس مغرور انسان کے غرور کو توڑنے اس کا عالم یہ ہے کہ یہ سمندروں سے گہرا ہے پہاڑوں سے اونچا ہے شیر سے زیادہ خوخار ہے ساپ سے زیادہ زہریلا ہے کبوتر سے زیادہ معصوم ہے یہ ہے وہ انسان عزیزان محترم یہ چوش تفریر نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے دو چار لوگ کھڑے سمندر کے کنارے باتیں کر رہے تھے کہ یہ سمندر بہت گہرا ہے انسان کو اچھا نہیں لگا اس نے گہرے سمندر میں ڈکی لگا دی کہا کہ ہمارے سامنے سمندر کی تاریخ ہو وہ گہرے سمندر میں اترتا چلا گیا اور سمندر کی مٹی کو نکالا ایک ہاتھ سے پانی کے تھپیوں کو ہٹاتا ہوا ایک ہاتھ میں مٹی لیے ہوئے کنارے پر آیا آج یہ سینہ تان کے کہتا ہے کہ اب بتاؤ سمندر گہرا کہ ہم گہرے کون کہہ رہا کسی نے کہا یہ پہاہ بہت اچھا ہے اس کی اچھائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا تو انسان مسکر آیا کہ ہمارے سامنے پہاہ کی اچھائی بیان ہو اس نے جس کی ایک چھلانگ لگائی اور وہ پہاہ کی سب سے اونچی چھوٹی بجائے کے ٹھہرا پہاہ کے کلیدے کو برماتا ہے اپنا پرچم لگاتا ہے جب پہاہ کی سب سے اونچی چھوٹی بھل اپنا پرچم لہرا کے نیچے آتا ہے تو مسکر آ کے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ پہاڑ اچھا کے ہم اچھے کسی نے کہا سمندر میں روانی بہت ہے یہ سمندر میں قیامت کی روانی ہے تو بیانی ہے روانی ہے تو اس کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے سمندر کی روانی بیان ہو اس نے روانی کے اپوزن ڈیریکشن میں کشتی چلا دی سمندر ادھر چل رہا ہے کہا کہ ہوایں بہت تیز ہیں انسان کو اچھا نہیں لگا اس نے ہواوں سے تیز تیارہ بنایا اور زمانے کو یہ بتایا کہ آپ بتاؤ ہوایں تیز ہیں یا ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا تیارہ ہواوں سے تیز ہیں کسی نے کہا سام بہت زہریزہ ہے انسان کو اچھا نہیں لگا اس نے کہا ہمارے سامنے اور سام کے زہر کی تاریف ہو اس نے سام کے زہر کو نکالا اس کو گلے میں ڈالا مالا بنا کے گلیوں پھرنے لگا اور کہتا ہے کہ سام زہریزہ کہ ہم زہریزے یہ خود دیکھ لو کسی نے کہا کہ شیر بہت خوخار ہے انسان کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے شیر کی تاریف ہو شیر کو جنگل سے پکا لائیا اور لاکھے سرکس میں اپنے اشارے پر نچانے لگا اور مسکرہ کے کہتا ہے بتاؤ شیر خوخار کہ ہم خوخار اور شیر وہ ہے کہ جب ایک شکار کر لیتا ہے تو اس وقت تک دوسرا شکار نہیں کرتا جب تک دوبارہ اس کی بھوک نہ جاگ جائے مگر یہ انسان وہ ہے جتنا شکار کرتا رہتا ہے اتنی بھوک بھتی رہتی ہے عزیزان مہترم یہ ہے وہ مگرون انسان جس کو کنٹرول کرنے کے باستے مذہب آئے کہا کہ اس کو کنٹرول کیا جائے تو کنٹرول کائیسے کیا جائے کہا کہ اس کو سجدہ کراؤ کہا کہ اس کو سجدہ کراؤ کہا کہ سجدے سے کیا کہا نہیں سجدہ اس کے غرور کو توڑے سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا اللہ اکبر ہے جب مزید میں کوئی بھی نہیں آیا تو معذر گلدستب آگے کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر ہے آپ کے سجدے نے اس کو اکبر نہیں بنایا وہ پہلے سے اکبر ہے جیسے اللہ اکبر ہے ویسے ہی محمد رسول اللہ ہیں چاہے کوئی کہے یا نہ کہے ویسے ہی علی و علی اللہ ہیں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے سلوہ بھیدے محمد و علی محمد یہ سجدہ انسان کے غرور کو توڑتا اس مغرور انسان کے غرور کو توڑتا اسی لئے جماعت کی نماز میں سواد رہدہ رکھا گیا فرادہ میں خانی غرور ٹوڑتا ہے جماعت میں غرور چکنا چور ہو جاتا اس لئے کہ یہ مغرور انسان کہیں سر نہیں چکاتا مگر جب جماعت میں دونوں سجدے ہو جاتے ہیں جہاں آقا کا سر ہے وہاں غلام کے پائر ہے نہ کوئی چکوا ہے نہ کوئی چکائی سلوات بھیدے محمد حضیدان بہترم اسلام انسان کو انسان بنانا ہے تاکہ تم پہلے احسان بن جاؤ تاکہ تمہارا یہ غرور ٹوٹے یہ دو انہا ہے یہ دو غرور ہے اور حضور السرور کائنات نے دعوت ذل اشیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ اپنے خاندان والوں کو بلاؤ تو اس میں ایک دعوت کی جو دعوت ذل اشیرہ کے نام سے مچھو اس میں اپنے خاندان والوں کو دوا کی کہ اے میرے خاندان والوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تم سچ مانو گے کہ نہیں کہے یتیم عبداللہ ہم سچ ماننے کو تیار کہا کہ تم کیسے سچ مانو گے کہا ہم نے آپ کے موں سے کوئی جھوٹ کوئی لگو بات نہیں سنی آپ صادق ہیں آپ جو بھی کہیں جے وہ سچ کہیں ہم سچ ماننے کو تیار ہیں کہ اگر تم نے لشکر دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے تم سچ ماننے کو تیار ہو تو تم کہو کہو کہ خدا کے سوا کوئی اُسرا خدا نے اور خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا میں اللہ کا رسول ہوں اور کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے تیکیہ آگاز اسلام ہو رہا ہے تاریخ کہتی ہے سب بیٹھے رہے ایک تیرہ ورس کا کمسین اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا انا یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول میں میں کہو میں یا علی آپ نے گواہی دے دی رسول اللہ کہتے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی محومت کی رسالت کی گواہی دے دی آج ساری دنیا کہہ رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو سب سے پہلے رسول اللہ کہا کس نے سب سے پہلے رسول اللہ کہا کس نے کہا دعوتہ دی رشیرہ میں میرے مولا علی نے اور علی کو ولی اللہ کس نے کہا کہا قدیر کے میدان میں رسول اللہ نے منکنتم بولا ہو فہاد علی جنبولا یہ عالم اسلام وہ مسلمانوں کو دیکھئے جو علی نے کہا وہ سب کی سمجھ میں آگیا نبی نے کہا وہ کسیگی سے مف мной سب سے زین وآلہ ہیں یہ اللہ کے رسول میں میں کہوں گا یا رسول اللہ گواہ کیوں معاملے ہیں اللہ نے تو آپ کو خود شاہد بنا کے بھیجا اللہ نے آپ کو خود گواہ بنا کے بھیجا میرے حبیب کیا شان ہوگی اس وقت تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے اور تمہیں ہم ان سب گواہ بنا کے لائیں گے آدم سے پہلے سے گواہ ہیں صبح قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک پر گواہ ہیں یہ یا رسول اللہ گواہی کیوں مانگ رہے ہیں کہ بغیر گواہ کے کیس خارج ہو جاتا ہے بغیر گواہ کے کیس خارج ہو جاتا ہے گواہی ضروری ہے تو آپ کہے رہے کون ہے تو میری نبوت پر جواہ بنیں آپ سردار رسول ہیں ہم سب آدمی ہیں آپ اللہ سے کہیے آدم کو بھیج دے اور جناب آدم آکے گواہی دے دیں آپ کی نبوت وہ آدم ہیں ہم آدمی ہیں وہ ابو البشر ہیں ہم بشر ہیں جب آدم گواہی دے دیں گے تو سارے آدمی مان لیں آپ کی نبوت نام کانٹو پر چل ہوگی اور ہر چک کہے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آدم آئے آکے گواہی دیں تو پھر حدیث رسول پکھاری کنٹو نبی ہیں و آدم و بائن المائی و تین میں نبی تھا آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے کنٹو نبی ہیں میں نبی تھا آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے اچھا ان کو نبوت پہلے ہوئی آدم کی خلقت بعد میں ہوئی تو اب ہم تلاش کریں کہ ان کی نبوت کی گواہی کون دے تو پھر حدیث ملی اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق دیا پھر کہا خلق تو آنا غالی جن میں نوری واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں حالق الگ نہیں ایک ہی نور سے یعنی ایک اللہ دو نور ایک پڑھانے والا دو پڑھنے والے ایک سکھانے والا دو سکھنے والے ایک تعلیم دینے والا دو تعلیم حاصل کرنے والے ایک بات کو بتانے والا دو بات کو سننے والے ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا دو دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو سنیے گازی دانے بہت طرف پھر دوسرے نور کے سر پر تاج نبوت رکھا اس نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو آپ کہیں گے دلیل کیا ہے دلیل ملکل سامنے کی ہے کہ جب دعوت نلشیرہ میں ان کی نبوت کی بات آئی تو علی کھڑے ہوئے جب میدانِ غدیر میں علی کی بلایت کی بات آئی تو بہممت کھڑے ہوئے سلوات بھیجے بہممت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہا کہ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے تاریخ کیتیت سب بہتے رہے اور ایک تیرہ برس عزیدان محترم محومت و کائنات کے ذرے ذرے پر گواہ ہیں مختصر جو سنیے کہ جو آدم پر گواہ و محومت جو نو پر گواہ و محومت جو ابراہیم پر گواہ و محومت جو دعوت پر گواہ و محومت جو سلیمان پر گواہ و محومت جو خدر پر گواہ و محومت جو یحیاء پا گواہ و محمد جو دکریہ پا گواہ و محمد جو ولی پا گواہ و محمد جو عرض پا گواہ و محمد جو فرض پا گواہ و محمد جو منبر پا گواہ و محمد جو پرسی پا گواہ و محمد جو محراب پا گواہ و محمد جو ودول پا گواہ و محمد جو تدبیر پا گواہ و محمد مختصر یوں سنیے کہ جو کائنات کے سرے سرے پا گواہ ہو وہ محومت ہوتا ہے جو محومت کی نبوت میں نعرے نعرے کون ہے جو میری نبوت پر گواہ تاریخ کہتی ہے کہ سب بائچے رہے اور ایک تیرہ برس کا کمسن اٹھا اور اس کمسن نے اٹھا گواہی دی انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں یہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا اور عدیدان محترم اس اسلام نے آکے انسان کو انسان بنایا اسلام نے آکے مسلمان نہیں بنایا جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان بنانے آیا انہوں نے اسلام کو حکومتوں سے لیا انہوں نے اسلام کو حکومتوں سے لیا جو کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان بنانے آیا اگر اسلام کو محومت والے محومت سے لیتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ اسلام مسلمان بنا نہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو گھبرا کے قرآن پاک کی آیتیں اور رسول کی حدیثیں نہ بیان کرنے لگیے بلکہ دو جملوں پر کہہ کے آگے بلدائیے کہ کسی گرتے ہوئے انسان کے بادو کو تھانگ لینے کا نام اسلام کیا بات سروان بھیجے محمد حدیثان مکہ میں اللہ کا رسول اللہ کا رسول قولو لا الہ الا اللہ کہہ رہا لوگ کلمہ پر کے مسلمان ہو رہے ہیں کیونکہ اخلاق وہ پیش کیا کردار وہ پیش کیا سیرت وہ پیش کی عمل وہ پیش کیا کہ لوگ کلمہ پر پر کے مسلمان دوں کسی گرتے ہوئے کے بادو تھما کسی سے بائٹ کے باتے کی کسی کی آیادت کی کہ بڑھیا کا رہے ہیں ہداروں میں لہتھو دفعہ کا آپ کا سنا ہو کہ بڑھیا جو سر کو پہ روز پوڑا پھیگتی تھی روز رسول اللہ نیا راستہ بدلہ نوز بڑھیا کو صدادی روائی یا رسول اللہ صدادی روائی ہے لکھا کہ رسول اللہ رحمت ہوں سزا دینے نہیں آیا ہوں توجہ چاہتا ہوں یہ رسول اللہ راستہ مدلی گے کھانا راستہ تھوڑی مدللے آیا ہوں تمہارا راستہ مدللے آیا ہوں یہ راستہ مدللہ یہ راستہ مدللہ لکھا ہمیں اچھا نہیں لگتا بلدنگ سے پانی گیرا ہم کھڑے ہو گئے لگنے لگے پڑوشی سے قتل و غارت دری کی صورت سامنے آئی کہا کیا ہوا کہا کچھ نہیں بلدنگ سے پانی گر کے ہمارے اوپر پڑے یہ اسلام کا اخلاف نہیں ہے یہ مسلمان کا اخلاف نہیں ہے اللہ کے رسول کے سر پر روز پوڑا بھیکا جالتا ہے روز اسی راستے سے مدل رہے ہیں ایک دن پورا نہیں پڑا رک گئے لیکن وہ عورت کہا گئی جو میرے سر پر روز پوڑا پھیکتی تھی کہا یہ محمد وہ بیمار ہے اسلام اخلاف سے پھیلا ہے تھا وہ بیمار ہے گئے اس کی عیادت کے باستے اور پس طرح مرک پہ تھی لیٹی ہوئی تھی بیمار تھی کونیوں کے بھل اٹھنے لگی کہا یہ محمد اس وقت آگا ہوں بدلہ لینے جب میں بیمار ہوں تو مسکرائے کے کہتے ہیں ارے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں تیری مداد پرسی کے واسطے آیا ہوں تیری عیادت کو آیا ہوں جب میرے سر پر کورا نہیں بھلا تو میں نے سوچا کیا بات ہے تو کچھ پریشانی میں ہوگی جو تُو نے وہ عمل انجام نہیں دی سوچ میں پڑ گئی کہ میرے شلیرے کے لوگ میرے اپنے لوگ میری عیادت کرنے نہیں آئے یہ کیسا شخص ہے میں روز اس کو پکورا پھیکتی ہوں اور یہ میری عیادت کو آیا تھوڑی دیر کفتگو کرتے رہے آج تک باتیں کی نہیں تھیں اب تو باتیں کی تو زبان سر پوتی دھر رہے تھے اس پھولوں اور پوتیوں میں وہ گرفتار ہوتی چلی گی جب اٹھنے لگے تو کرنے لگے محمد جا کہا رہے ہو پہلے مجھے کرما پہوا دوں پہلے مجھے کرما پڑوا دوں تو کہا تو کرما چھو پہنا چاہتی ہے لا ادرحافی دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہا تو کرما چھو پہنا چاہتی ہے کہا کہ تمہارا اخلاف دیکھ کے کرما پہنا چاہتی ہے تمہارا کردار دیکھ کے کرما پہنا چاہتی ہے تو عدیدان مخترم اگر تلوان سے کرما پڑوایا جاتا تو جب حکومتیں نہیں رہی تو یہی دشمنیاں نکالی جاتی ہے یہاں دلوں کو بدلا جاتا ہے کہا کہ مجھے کرما پہنا چاہتی ہے کہا کرما کو پہنا چاہتی ہے کہا کہ تمہارا کردار دیکھ کے تمہارا اخلاف دیکھ عزیزان مخترم یہی مولا ایک کائنات علی جب نے ابھی تعلیم علیہ السلام مولا ایک کائنات ہیں مولا ایک کائنات کے مطلب مقابل ایک دشمن آیا ہے تلوان دو کے تلوان سے تلوان ٹکڑا رہی ہے مولا اعلی کی لڑائی کا ایک اصول تھا مولا اعلی نہیں ہتے پوار نہیں کرتے تھے بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے تھے تو وہ مولا اعلی پر آیا حملہ کرنے تو مولا اعلی کبھی پہلے حملہ نہیں کرتے تھے پہلے دشمن کو موقع دیتے تھے کہ کتنی طاقتوں جو کتنا افٹ ہو وہ میرے کو استعمال کر دے تاکہ مرتے وقت یہ کسک باپی نہ رہے کہ یہ سا بار کیا ہوتا تو مولا اعلی کو مار دیتا تھا تو وہ تلوان دیکھے بہت تینی سے بڑھا مولا ایک کائنات نے اس کے بار کو اپنی ڈھال کے ذریعے روک کے کھاٹا اس کی تلوان ٹوٹ گئی ریت میدان میں اس کی تلوان ٹوٹ گئی اب جو تلوان ٹوٹی تو اس کے ہاتھ خالی ہو گئے مولا ایک کائنات کے ہاتھ میں تلوان تھی سنیے یہ عزیز علی مختلف ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ اب دشمن ہے مولا اعلی کو قتل کرنے آیا ہے جب خالی ہاتھ دیکھ کے مولا اعلی کو یہ چاہیئے تھا اسے قتل کر دیتے ہیں مگر قتل نہیں کیا علی نے اپنے ہاتھ کو روکا اس پہ حملہ نہیں کیا کیونکہ اس کے ہاتھ تلوان سے خالی ہو گئے تھے اس کی تلوان ٹوٹ کے دمین میں گر چکے آگے بڑھا کہنے لگے یا علی اپنی تلوان دلہ مجھے دے دیتے ہاتھ پہلائے علی کے سامنے یا علی اپنی تلوان مجھے دے دیتے تو مولا ایک کائنات نے ہاتھ بڑھا کے تلوان نہیں دی سنیا یادیدہ نے بول کرم کہ اسلام کیسے پہلہ یہ دلوان محکومت کی ہے کہ محمد و علی محمد کا کردار محبولتا تو خدا کی قسم صحیح اسلام ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام کیا کہ مولا ایک کائنات اپنے ہاتھ نیچے دے گئے دھوڑے تلوان کی تلوان اور تلوان اس کی طرف پھیڑ کے دے گئے یا علی وہ بھی کھولے پہ بیچھا تھا آپ بھی رحمات پہ سوار تھے ہاتھ پڑھا کے تلوان دے دیتے کہا دے تو دیتا مگر اس نے سوال کیا تھا وہ سائے مل گیا تھا اور مجھے قتل کرنے آیا ہے میں اسے قتل کرنے آیا ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے دچمن ہیں اگر میں ہاتھ بہا کے دیتا تو اتنی دیر اس کے دیر میں یہ در رہتا کہا کہیں علی دھوکے سے مجھے مار تو نہیں دیں گے کہیں علی دھوکے سے مجھے مار تو نہیں دیں گے تو علی نے زبانے کو یہ طریق سکھائی چاہے تمہارا دشمن کو نہ ہو اگر تمہیں اسے ہمیں ہاتھ پہلا آئے تو اسے ڈڑا کے نہ دینا چھپا کے دینا کیا وہاں کو اسے چھپا کے دینا اس نے گھولے سے جلدی سے نیچے کھوڑا مولا علی کی تروار اٹھائی اپنے رہوار پہ سوار ہوا سوار ہونکے گھولے کو چہدی سے بڑھا تبا مولا علی کے سامنے آیا مولا علی کے ہاتھ خالی تھے اس کے ہاتھ میں تروار تھی تروار تو ہمارے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ خالی ہیں تو مولا ہے کائنات مسکتائے آسمان کو دیکھا کہا تو یہ سمجھتا ہے تروار بچاتی ہے بچانے والا تو اللہ ہے بچانے والا تو اللہ ہے ایسے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا کھوڑے سے کودا مولا ایک کائنات کے قدم پکڑے مولا ایک کائنات کے قدم پکڑے کہ یالی مجھے کلمہ پڑا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں بیٹ جگ میں کہہ رہا ہے میں مذہب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو علی کہہ رہے ہیں بتا تو اسلام کیوں قبول کرنا چاہتا ہے کہا کہ جب آپ کے دیسے رائبر ہوں میں تو ضرور ہم اسلام قبول کریں سبحان اللہ وائے 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 قدیدان محترم وقت تمام ہو رہا بردو یہ اشری کا سب دیکھتا ہے جس کو میں منٹوں میں تمام کرنے کی پوشش کرنا اسلام نے انسان کو انسان ایک شخص قتل محومت کے لئے آتا باز اخیل آخیا کہ اسلام اخلق سے پہلا اسلام علم سے پہلا ایک شخص قتل محومت کے لئے آتا اس کا تیار کیا جاتا ہے کہ تم مدینہ جا کے محومت کا سر دیاؤ جو تم کہو گے ہم تمہیں دیں جس قبیلے میں کہو گے اس قبیلے میں ہم تمہیں شادی کریں خانی جا کے محومت کا سر دیاؤ تو وہ چلا اپنے قبیلے سے نکلا پیر میں ٹھوکر لگی خون بہا اور آگے بڑھا تیر داندھی آئی مدینہ خراستہ بھول کے کہیں اور بکھل گیا مدینہ خراستہ اوچھتا و مدینہ مداخل ہوا ہاتھ میں نائدہ لیے ہوئے اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور انسان مدینہ میں تاخل ہو گیا اہل مدینہ نے پوچھا بھی نہیں کہ نائدہ لے کے کس کو مار میں جا رہا کہ ہو مددن نباوی میں آتا ہاتھ میں نائدہ لیے ہوئے رسول کے ذانوں کو ایک بچہ آئی تھا وہ بچہ کہتا ہے کہ اوہ فلا ابل فلا ابل فلا اس کا نام لیا اس کے باپ کا نام لیا اس کے دانا کا نام لیا وہ جو مدینہ آج تک آیا ہی نہیں رسول کے ذانوں کو بیٹھا ہوا بچہ اس کا نام اس کے باپ کا نام اس کے دانا کا نام لیا تک آئی ملاج تک آکھے تُو محمد کے خطر کے واسطے آیا ہے جب تُو اپنے قبیلے سے نکلا تو تیرے پائے میں ٹھوکر لگی خون بہا